ان لوگوں کا کہنا ہے کوئی راجیش جوشی تیس کروڑ روپے ساؤتھ سے لے کے دلی لے کے آیا اور دلی میں اس نے عام آدمی پارٹی کے نترتو کو یہ تیس کروڑ روپے دیئے اب چھے مئی کو جو کوٹ کا آرڈر آیا اس کوٹ کے آرڈر میں لکھا ہے کہ راجیش جوشی ایک بھی پیسہ لانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ راجیش جوشی کوئی ایک بھی پیسہ ساؤتھ لابی سے لے کے دلی میں لے کے آیا تو جب راجیش جوشی ایک بھی پیسہ لے کے نہیں آیا ساؤتھ والوں نے پیسہ دیا نہیں عام آدمی پارٹی کے نترتو کو پیسہ ملا نہیں تو سارا کا سارا کیس تو ختم ہویا انہوں نے عاروپ لگایا کہ کوئی ساؤتھ لابی ہے اس ساؤتھ لابی نے عام آدمی پارٹی کے لوگوں کو سو کروڑ روپے کی رشوت دی یہ ایک عاروپ بی جے پی والوں نے لگایا سی بی آئے اور ای ڈی نے بھی کوٹ میں کہا ہے اور انہوں نے مانا ہے کہ سو کروڑ میں سے ستر کروڑ کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی راجیش جوشی تیس کروڑ روپے ساؤتھ سے لے کے دلی لے کے آیا اور دلی میں اس نے عام آدمی پارٹی کے نترتو کو یہ تیس کروڑ روپے دیئے اب چھے مائی کو جو کوٹ کا آرڈر آیا اس کوٹ کے آرڈر میں لکھا ہے کہ راجیش جوشی ایک بھی پیسہ لانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ راجیش جوشی کوئی ایک بھی پیسہ ساؤتھ لوبی سے لے کے دلی میں لے کے آیا تو جب راجیش جوشی ایک بھی پیسہ لے کے نہیں آیا ساؤتھ والوں نے پیسہ دیا نہیں عام آدمی پارٹی کے نترتو کو پیسہ ملا نہیں تو سارا کا سارا کیس تو ختم ہو گیا دوسرا روپ انہوں نے یہ لگایا کہ سوک روڈ روپے جو یہ رشوت لی گئی ہے گوہ کے چناو میں خرچ کی گئی گوہ میں عام آدمی پارٹی نے جتنے لوگوں سے کام کرایا پرچے چھپوائے ہورڈنگ لگوائے جو بھی جتنے وینڈرز تھے ہمارے سارے وینڈرز پر ریڈ مار لی انہوں نے ساری جانچ وانچ گوہ کے چناو کی کرنے کے بعد اب ای ڈی اور یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کچھ انیس بیس لاکھ روپے عام آدمی پارٹی نے کیش میں خرچ کی ہے یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے ہمانداری کا سرٹیفیکٹ ہے تو سی بی آئی اور ای ڈی نے تو سب سے بڑا سرٹیفیکٹ دے دیا آم آدمی پارٹی کو کہ کیول انیس لاکھ روپے اس کا بھی اکاؤنٹ وغیرہ مانگیں گے تو دے دیں گے تو بیسیکل یہ کہانی بنائی گئی اس کہانی کو پردھان منتری جی کی طرف سے سی بی آئی اور ای ڈی کو دیا گیا اور کہا گیا کہ اب اس کے اردگرد ثبوت مینیفیکچر کرو ای ویڈنس مینیفیکچر کرو ای ڈی نے جا کے کوٹ میں کہا کہ منیس سعودیہ نے چودہ فون توڑ دیئے بعد میں جاج کرنے پہ پتا چلا کہ چودہ کے چودہ فون تو ہیں ان میں سے پانچ فون تو ہی نہیں لوگوں کے پاس ہیں جھوٹ بول کے منیس سعودیہ کی بیل نہیں ہونے دی جھوٹ بولا ای ڈی نے ای ڈی پہ مقدمہ چلنا چاہیے جھوٹ بولنے کا اب یہ کوٹ کے آدیش کے بعد تو صاف ہو گیا نہ کسی نے رشوت لی نہ کسی نے رشوت دی نہ کوئی پیسہ آیا نہ کوئی پیسہ گھر چوا تو کونسا شراب گھوٹ ہے پورا کپورا راجنیتی کی شدینت رہے کیول کیول ارون کیجریول اور آم آدمی پارٹی کو بدنام کرنے تھے